اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابراہم عدم رحمت اللہ علیہ بلغ کے بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کو جو ٹھوکر مار دی اور اللہ تعالیٰ کی عشق و مستی کے اندر جائے وہ مشہول ہو گئے لکھا کہ ایک موقع اپنے دربار کے اندر تحجید کی نواز ادا کر رہے ہیں تو دربار کی چھت کے اوپر کوئی چلنے کی آہٹ آئی تو انہوں نے سمجھا کوئی لوگ ہیں آواز دی کہ کون ہے بھئی کہا کہ مسافر ہیں کہ کیوں یہاں پر آئے ہو کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اس اونٹ کی تلاش میں ہم یہ آئے ہیں اس پر جو ہے ابراہم عدم رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا اونٹ جنگل میں گیا ہوگا یہ محل کی چھت پر اونٹ کیا کر رہا ہے یہ بڑے تاجب کی بات ہے کیسی ہماقت ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تاجب کی بات تو اس شخص پر ہے جو محل کے نربوں نازو گدوں پر بیٹھ کے اللہ کو تلاش کر رہا ہے تو گویا کہ تجھ پر یہ وہ تاجب ہے کہ بادشاہت کی مسئل میں بیٹھ کے تو بادشاہوں کے بادشاہوں کو پانا چاہتا ہے یہ بات گئی اب جیسے ہی بات گئی تو دل پر چھوٹ لگی اور سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے پیغام ہے لہٰذا جو ہے وہ کمبل لے پیٹا اور بلغ کی بادشاہ چھوڑ دی ظاہرہ کی مام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتے اور پھر خاص محبت قلب کے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے احوال پیش آتے ہیں جو ہاتھ یہ وہ چھوڑ کے نکل گئے اور نیشہ پور کے سہرہ کے اندر نیشہ پور کے جنگل کے اندر دس سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کی ہے ایسی عبادت کی ہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے قلب کو منفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پا لیا اور جب اللہ کو پا لیا تو پھر دنیا کی کوئی حقیقت ان کے نگاہ میں نہیں رہی تو یہ اس طریقے سے جنگل کے اندر چلے گئے تو دس سال کے بعد بلک کا ایک وزیر وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور اپنی گدری سی رہے ہیں گدری سی رہے ہیں تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ دیکھو ہفتہ قلیم کی باتشاہ چھوڑ کر یہ فقر اختیار کیے بیٹھا ہے اور گدری سی رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کور چشم تھا اس کو تو وہ ستی آدمی تھا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہی دیکھو کہ ایسی ہماقت کی ایسی ٹھاڑ اور شان کی باتشاہ چھوڑ دی تو جب ابراہیم عدم رحمت اللہ اس کو دیکھا اور سے یہ جب بات کہی تو اس پہ ابراہیم عدم رحمت اللہ اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی اور آواز لگا ہے کہ اے رب زلجلال میری جو سوئی ہے وہ سوئی واپس دلا دے یہ دعا کی جیسے یہ بات گئی تو ہزاروں مچھریاں جو ہے وہ دریا کی وہ سونے کی سوئیاں موں میں لے کے سامنے حاضر ہو گئیں آپ فرمایا کہ نہیں میری سوئی سونے کے نہیں لوہے کی میری سوئی وہ لے کے آو لہذا ایک چھوٹی سی مچھری ایک طرف سے آ رہی تھی اس کے موں میں جو ہے وہ لوہے کی ان کی سوئی تھی آپ نے وہ سوئی لے لی اور اس وزیر سے کہا کہ بتا کہ پہلے جو مجھے بادشاہت حاصل تھی کہ جو انسانوں کی جسموں کے اوپر تھی وہ اس کی کوئی حقیقت تھی یا یہ کہ دریاؤں کی مچھنیاں بھی آج جو میری بادشاہت کی حقیقت کو سمجھتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی میری تابع کر دی اس پر وزیر جا تڑپا اس نے کہا کہ واقعی بات صحیح ہے کہ میں کیسا نالیک ہوں میں انسان ہو کر آپ کی شان و مرتبہ کو نہیں پہچان سکا لیکن دریاؤں کی مچھنیاں آپ کے مرتبہ مقام کو پہچانتی ہیں تب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے تو پھر یہ کہ دریاؤں کی مچھنیاں اور بیلوں کے اندر چونٹیاں وہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں تو وزیر نے توبہ کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں انسان ہو کر آپ کے مقام کو نے پہچان پایا لیکن دریاؤں کی مچھنیاں آپ کے مقام کو پہچانتی ہیں اس پر امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اے لوگو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو پانا چاہتا ہے وہ ابراہیم ادم کا راستہ جلدی سے اختیار کر لے اس لئے وقت زیادہ نہیں ہے وہ راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لے یا ظاہری طور پر ڈال لے کہ واقعی اس طریقے سے دنیا کی آیاشیاں اور دنیا کی خواہشات جو آسائے سے چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سرگردان ہو جائے جو کہ عظیمت کا راستہ ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا تو دل سے دنیا کو نکال دے یعنی یا تو قالب کو دنیا سے دور کر لے یا قلب کو دنیا سے دور کر لے یعنی دل سے دنیا کو جب نکال دے گا تو پھر ہاتھوں میں دنیا تو ہوگی تو جوریوں میں تو دنیا ہوگی لیکن دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ روشن ہوگا رجیب رحمت ادم نے یہی کہا کہ وزیر سے کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر اور یاد کا جو لطف مجھے عطا کر رکھا ہے میرے سامنے ہفتہ اقنیم کی جو سلطنت ہے وہ حیج ہو گئی ہے گوہ کہ زبان حال سے اب یہی طرح نہ گاتے ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیری دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ شان ان کو حاصل ہو گئی اس لئے مامر امی فرماتے کہ نادان ایک تو اولیاء اللہ کے مقام کو پہچان کہ جو چونٹیاں اور مچریاں وہ تک اس اللہ والے کے مقام کو پہچانتی ہیں اور تو یہی کہتا رہ جاتا ہے کہ یار ہمارے جیسے تو ہیں لیکن جو شخص شیر اور بلی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اولیاء اللہ کی شان کو پہچان نہیں سکتا سبحان اللہ اولیاء اللہ کی شان کو پہچان اور پہچان نہیں کیا پھر ان کا جو راستہ اس راستے کو اختیار کرے یا تو دل سے دنیا کو نکال کے اللہ تبارک وطالعہ کو ہو جا اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کا ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کے قدموں میں لاکے ڈال دیتا ہے پھر دریاؤں کی مشریف بھی اس کی تابدار ہو جاتی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو گوئے حضرت اللہ والوں نے یہ حضرت جو ہے ابنائیم ادم رحمت اللہ علیہ نے یہ تعلیم دے دی کہ دماغوں پہ کیا حکومت کرنا اگر حکومت چاہیے تو دلوں پر حکومت کرو تو دنیا کو چھوڑ کر دلوں کی حکومت اللہ تعالیٰ کر دیتے تو حضرت اس میں پھر یہ فرمائیے گا کہ ان کو پہلے اللہ کی محبت حاصل ہوئی پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اس طرح انہوں نے ترقی کیا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی محبت پہلی بات تو یہ کہ اصل میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دوڑتا ہے اور خدا کی عبادت کے دوڑتا ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر نگاہ محبت ڈالتے ہیں جب وہ نگاہ محبت ڈالتے ہیں تو پھر غیر شعوری طور پر بندہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے لہذا یہ بات طے ہے کہ پہلے اللہ نگاہ محبت ڈالتا ہے پھر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اب اسی محبت کے لیے وہ شب و رضا اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے اظہار محبت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا راستہ تاکر رکھا ہے اگر عبادت کا ہی راستہ اللہ ہمیں نہ دیتے یہ سجدی اور رکوں کی یہ کیفیت ہمیں نہ دیتے تو عاشق جو اظہار محبت کر ہی نہ پاتے یہاں تک ان کے کلیجے پھڑ جاتے ان کے کلیجے پھڑ جاتے دل پھڑ جاتے اور وہ اللہ سے اپنے عشق کا اظہار ہی نہ کر پاتے لیکن اللہ نے یہ عبادت دے دی تو وہ اللہ کے سامنے قیام رکھ اور سجدوں میں گر کے اپنے اظہار محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اپنے بلک کی بادشاہت کے در اظہار محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چونکہ اور عالی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کے اور سلطنت کے سب جنجروں سے ہٹا کے وہ اپنے خاص اولیاء کاملین میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوینی طور پہ وہ احوال پیدا کر دیے کہ ملائکہ نے آکے ان کو یہ خبر دی کہ محل میں بیٹھ کر کیا خدا کو یاد کرتے ہو خدا کو پانا ہے تو چھوڑ دو سب کچھ اُت خدا کے نام پہ تو پھر دیکھو خدا تبارک و تعالیٰ کیسے تمہیں جنگل کے درینوں پر بادشاہ دے دے گا اور جہ دریوں کی مشہر تمہاری تابع دار ہو جائے گی اس طرح پھر اس راستے میں آگے پھر بڑا دلچسپ واقع ہے تو حضرت اس سے ہم یہ بھی حسیوم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر اللہ کا جو ولی ہے اللہ والا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ یہ اتا کرنا ہو حدیث جو ہے نا وہ مقبولیت کی جو حدیث ہاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول ڈال دیتے ہیں حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں اس لئے کہ وہ قبول کا جو ہے پیغام دنیا پر اترتا ہے اور دلوں دلوں پر کیونکہ اللہ والا کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے دماغوں میں نہیں دلوں کو پگڑتے ہیں یا جب دل ہو جائے کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو تابع کر دیتے ہیں اور دل کے گہرائیوں کی محبت اصل مقام تو دل ہے دماغ تو جو عقل کی چیز ہے وہ تو عقل سے اپنے نفع نقصان سوچ کے چلتا ہے لیکن دل جو ہے جب دل ہاتھ میں آجاتا ہے اور دل بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہوتا ہے پھر اس وزیر کو بادشاہ حکم دیتا ہے تو پھر دماغ بھی اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں بے شک بے شک